السلام علیکم اس کائنات کے خالق نے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا نسب اللیند دے کر زمین پر بھیجا ہے ابھی انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ اس نسب اللیند پر کتنی بہتری سے عمل کرتے ہیں اگر ہم اپنے ایرگرد دیکھیں تو ہمیں کچھ ایسے لوگ ضرور نظر آتے ہیں جنہوں نے خدمت خلق کو اپنا شعار بنا رکھا ہے آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر حبیب الرحمان آسن ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ اسلام آمباد کی ایک مشہور جامعہ اسلامیک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور شعبہ عربی کے استاد ہیں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے بلخصوص عربی زبان کی درس و تدریس ان کا شوق ہے اسی خدمت کو اپنا شوق بنائے ہوئے وہ مختلف فورمس پر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں متعدد ریڈیو اور ٹیلیویجن پروگرامس میں شرکت بھی کر چکے ہیں اور ساتھ مختلف لوگوں کو عربی زبان کی تربیت بھی دے چکے ہیں مختلف درسگاہوں جیسے علام اقوال یونیورسٹی، دعویٰ اکیڈمی اور مختلف فورمس پر لوگوں کو عربی زبان کی تعلیم دیتے ہوئے ان کے متعدد لیکچرز موجود ہیں اس کے علاوہ انہوں نے مختلف مذہبی موضوعات پر متعدد مقالات بھی لکھے ہیں ساتھ ہی انہوں نے مختلف بین لا کومنگ کونفرنسز میں پڑھے جانے والے مقالات کو عربی سے اردو زبان میں اور اردو زبان سے عربی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمان آسم آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سر سب سے پہلے پروگرام میں آپ کی آمد پر آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ سعادت عطا کی کہ ریڈیو پاکستان کے ذریعے سے گفتگو انشاءاللہ آپ کے توسع سے ہوگی بہت شکریہ سر یہ آپ کا بڑا پن ہے تو سر آپ سے گفتگو کا آغاز آپ کے بچپن سے ہی کرتے ہیں کچھ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے کیسا گزرا کہاں گزرا کس طرح رہا بس جی مختلف زندگی کے مراحل میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہنے کا موقع ملا میری پیدائش اندرو نے سندھ مورو ڈسٹرک نوابشا کی ہے اور اس سہرہ نشینی کے دوران مختلف قسم کی تہذیبوں کو دیکھا جانچا اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا خاص طور پر جس محلے میں ہم لوگ رہا کرتے تھے اس میں جیپور سے آنے والے ایک بہت بڑے قبیلے کی آبادی تھی سندھی بولنے والے لوگوں کی ایک بڑی آبادی موجود تھی اسی طریقے سے راشپوت قبیلوں سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ موجود تھے پنجاب کے افراد وہاں پر موجود تھے تو یہ رنگرنگ موسم اور افراد اور ان کی بولیاں اور ان کے مختلف قسم کے جو کلچرل پروگرامز تھے وہ بچپن ہی میں سے دیکھنے کا موقع ملا تو ہر ایک سے بہت کچھ سیکھا وہیں پر پرائمری تعلیم جہاں ایڈیوکیشن مکمل کی جس میں سندھی زبان تو علاقائی زبان کی طور پر سیکھی پنجابی زبان گھر میں بولی جاتی تھی اردو کے سکھانے والے میری خوش خسمتی کے ان میں سے بیشتر اصازہ کا تعلق دلی سے تھا جس کی بنا پر انہوں نے لفظوں کی بناورٹ ان کی ادائیگی اس کے بارے میں بھرپور محنت کی اور آج تک انہی کی محنت کا سمر کھا رہا ہوں بہت خوب سر اور آپ کے آواز اس بات کا واقعی ثبوت ہے کہ آپ کو بہت قابل قسم کی اصاز زمید سر آئے تو اردگرد کا جو اپنے محور بتایا بڑا متنوہ قسم کے کلچر آپ کو دیکھنے کا موقع ملا متنوہ کلچر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں متنوہ کلچر میں یعنی میں بلا تکلف یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بچپن میں جس پاکستان کو دیکھا تھا در حقیقت وہی پاکستان مطلوب تھا کیونکہ یہ مختلف زبانے بولنے والے لوگ جس طرح ہم نے ان کو بچپن میں دیکھا اس قدر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے محبت سے پیش آنے والے کہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہوتی تھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا ان کے مہمان ہمارے ہوا کرتے تھے ہمارے مہمان ان کے ہوا کرتے تھے مختلف موقعوں پر غمی خوشی میں شرکت یہ ایک معمول کی بات ہوا کرتی تھی زبانیں مختلف سیکھ رہے ہیں بول رہے ہیں اور اس کے علاوہ اسلام جو ہے وہ تو سبھی کی یقینہ نے ایک مرکزی حیثیت تھی ہی اس لئے نمازوں میں بھی مسجدوں میں بھی مارکیٹوں میں بھی سب ایک بڑا اچھا ایک رشتہ اور تعلق قائم تھا جس کی بنا پر ہم یہ فخر کرتے تھے کہ واقعی جس ملک کو حاصل کرنے کیلئے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں اور مختلف علاقوں سے حجرت کرتے ہوئے وہ پہنچے وہ واقعی ایک بڑے عظیم مقصد کیلئے یہاں پر آئے تھے کہ جس میں مختلف لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ایک اللہ کے رسول کو ماننے والے اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر محبت سے رہنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ کیا ہی اچھا وطن ہے یہ ایک احساس تھا جو ہمارے دلوں میں موجود تھا اور ایک عرصے تک رہا بدقسمتی کے پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کچھ نہ ہنجار لوگوں نے اور نہ سمجھ لوگوں نے وہ نفرت کی بیج آہستہ آہستہ بونے شروع کر دیئے وہی جو ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں تھے اب وہ ایک دوسرے کے دیکھنے کے بھی جہاں وہ روادار نہ رہے یقیناً یہ ایک بہت ہی علمناک اور عذیتناک صورتحال تھی لیکن جہاں خرابیاں پیدا کرنے والے لوگ ہیں وہاں ان خرابیاں کو دور کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات خرابی پیدا کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں اور جو خیر کے پسند کرنے والے ہیں بڑی اکثریت کے باوجود خاموش رہنے کی وجہ سے یا کمزور پڑھنے کی وجہ سے وہ دب جاتے ہیں حالانکہ ذرا سے حمد کریں تو یہ جو شر پھیلانے والے اور فتنے فساد پھیلانے والے لوگ ہیں یہ اندر سے بہت ہی بودے اور کمزور ہوا کرتے ہیں اس وجہ سے وہاں لوگوں نے محنت کی اور پھر دوبارہ سے وہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے جی بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ تو اندرونی سندھ سے شہر کی طرف جب آپ گئے اور آپ کے پاس سارا متنبو کلچر بھی موجود تھا اور اس کو لے کر آپ کے اندر جو احساس تھا کہ مجھے اس محبت کو باٹنا ہے کم نہیں کرنا تو اس کے حوالے سے سر کچھ بتائیے اس دور کی کچھ آدھیں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ شہر کیجئے دیکھئے وہاں پر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ محبت کا موسم بدلنے کی لوگوں نے کوشش کی اور پھر نفرت پھیلانے والے آئے پریشان حال ہو گئے کاروبار لوگوں کی مشکل پڑ گئے پھر رحمہ ادرباد کی طرف منتقل ہوئے پھر وہاں سے لاہور کا سفر اختیار کیا پھر لاہور میں جو ہے وہ پنجاب یونسٹی میں عالی تعلیم حاصل کی اور اس کے علاوہ پھر مختلف ملکوں میں جانے کے اتفاق ہوا سودان اور مصر میں مزید تعلیم کو آگے بڑھایا لیکن تمام سفروں میں بنیادی بات یہی تھی کہ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست کہ اللہ کی زمین اللہ کی دھرتی وہ ہمارے اللہ کی ہے اس لیے مختلف تنگ حالات کی باوجود بھی جہاں بھی جائیں گے وہاں اللہ موجود ہے اللہ کے بندے موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں تو کبھی مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا والدین کی تعلیم بھی یہی تھی استادوں نے بھی یہی سکھایا کہ حالات کے تلخ اور جہاں وہ شیرین ہونا یہ زندگی کا حصہ ہے کبھی اتار کبھی چڑھاؤ کبھی مشکل کبھی آسانی لیکن جو ہمیشہ آگے بڑھنے کا عمل ہے اس کو اختیار کیے جانا چاہیے اس لیے تعلیم میں اور سیکھنے میں ایک مسلسل عمل جاری رہا اور اس میں بھی جس طرح ہمارا میرا بھجپن تنوہ رکھنے والی قوموں کے درمیان میں گزرا علوم میں بھی کچھ ایسا ہی رہا تعلیم میں بھی کچھ ایسے مراحل اس میں کچھ تلخ ہیں کچھ اچھے ہیں تلخی سے اعتبار سے کہ پاکستان میں مجموعی طور پر کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے جو بچوں کی رہنمائی کر سکے کہ اسے کس میدان میں جانا چاہیے اور کس میدان میں کیا کیا سہولتیں ہیں انسانی دماغ کس کس طریقے سے اس میں کارامت ہوتا ہے ایک صلاحیت کو زیادہ بہتر صلاحیت کیسے بنایا جا سکتا ہے رہنمائی نہیں تھی جس کی وجہ سے کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی اکنومکس پڑھ رہی ہے کبھی سیاسیات پڑھ رہی ہے کبھی لیٹریچر پڑھا جا رہا ہے کبھی کچھ اور پڑھا جا رہا ہے اور کبھی میڈیکل سائنس اور کبھی انجیئرئرنگ کبھی فلسفہ یہ ساری چیزیں یعنی اس میں فائدہ تو ہوا کہ مختلف چیزیں دیکھنے کا پڑھنے کا جاننے کا موقع ملا لیکن نقصان بہرحال ایک ہے کہ آدمی کسی ایک سمت میں وہ جو آدمی زیادہ کام کر سکتا تھا زیادہ محنت سے اور بہتر کارامت یا انسان بن سکتا تھا بیلالس میں رکاوٹ رہی اللہ تعالیٰ کے احسانات اس کے فضل ہیں کہ والدین کی دعاوں وہ اسازہ کی محنت اس کی توفیق نے جس میدان میں بھی قدم رکھا کسی حد تک کامیابی اللہ تعالیٰ نے ضرور دی اور بعض جگہوں پر تو بہت زیادہ نوازہ ماشاءاللہ صرف آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں درست رہنوائی موجود نہیں ہے تو آپ کے خیال میں جو قومیں ہمارے ہاں آباد ہیں کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے کہ انہیں بھی درست رہنوائی میسر نہیں ہے اسی وجہ سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ راہ راستے ہٹ جاتے ہیں بلکل آپ نے بلکل درست یہ توجہ دلائی ہے اور نشاندہی کی ہے رہنوائی کا نہ ہونا ہی بہت بڑا سبب ہے بلکہ اس کے مقابلے میں ایک اور بڑا سبب یہ ہے وہ گمراہ کرنے کا وہ لوگ یعنی رہنوائی دینے کے وجہ گمراہ کرنے والی لوگ زیادہ ہیں رہنوائی دینے والی لوگ نسبتاں کم ہیں جبکہ رہنوائی دینے والی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن محض یکسو نہ ہونا توجہ نہ کرنا اور اپنے اس کام کو اپنا فریضہ نہ سمجھنا یہ اس کا ایک بہت بڑا سبب بنا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ افراد کو بھی تمام جماعتوں کو چاہے وہ سماجی جماعتیں ہوں مذہبی جماعتیں ہوں سیاسی جماعتیں ہوں کسی بھی تمام جماعتوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں سے اس خرابی کو دور کریں کہ سندھی پنجابی بلوچی پختون کچھ نہیں ہوتا سب انسان ہیں پھر اس کے بعد مسلم ہیں پھر اس کے بعد پاکستانی ہیں یہ اتنے مضبوط رشتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ اس میں نفرت پیدا کرنا اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا اس کی تو کوئی وجہ ہی سمجھ میں نہیں آتی لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ اس میں انسانوں کو پورے ملک کے حوالے سے ترقی کرنے کا جو راستہ دکھانا ہے اس میں حکومت کو بھی ایک بڑا کردار ادا کرنا چاہیے بدقسمتی ہمارے ہاں جو بھی پولیسیز بنتی ہیں ان پولیسیز میں بھی اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں ساٹھ اکسٹھ برس ہو گئے ہیں زندگی گزارتے ہوئے کہ ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے ایک نظام تعلیم ابھی تک میسر نہیں ہیں یعنی پانچ قسم کے نصاب پڑھ رہے ہیں پانچ قسم کے نظام تعلیم میں سے ہمارے بچے گزر رہے ہیں تو ایک عام آدمی سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جب پانچ قسم کے الگ الگ ادارے الگ الگ انداز میں فکر پہنچانے والی لوگ وہ ایک قوم کیسے بن سکتے ہیں دنیا کی تمام ترقی آفت قومیں آپ چین چلے جائیں جاپان چلے جائیں فرانس چلے جائیں جرمنی چلے جائیں کتنے بھی جتنے بھی ترقی آفت ممالک ہیں ان میں ایک نظام تعلیم اور کم از کم ایف اے سی اور ایف اے تک یعنی بارہ سال کی یا گیارہ سال کی جو ایڈوکیشن ہے اس میں تو پورا ملک ایک ہی طرح کا نظام ایک ہی طرح کے نظام سے گزر رہا ہوتا ہے اور آدمی جہاں وہ پندرہ چودہ پندرہ سال کی عمر میں کم از کم فکری بنیاد پر اور مختلف قسم کے جو احساسات ہیں اس کی بنیاد پر وہ پختہ ہو جاتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ جناب ہم سب ایک ہیں اور یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے اس ملک کو سمارنا ہے تو جب آپ بچپن ہی سے الگ الگ جہاں وہ قبیلے بنا رہے ہیں اور الگ الگ جہاں وہ طبقات بنا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اس کو عوامی سطح پر سماجی سطح پر حکومتی سطح پر فوراں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے وگرنہ محض وہ تمناعے رہیں گی کہ ہم ایک ہیں اور اس کے سوا جہاں وہ ہم ایک ہوں گے نہیں سر آپ کا تعلق درس و تدریس کے ساتھ بھی ہے اور آپ اسلام آباد کی ایک بہت اہم جامعہ سے وابستہ بھی ہیں اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ جو نوجوان آپ کے ذریعے تعلیم ہیں تو ان میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا ان میں قائد کا نوجوان نظر آتا ہے آپ کو میں اگر دیانہ دارانہ رائے دوں تو مجھے پاکستان کے نوجوانوں کی غالب اکثریت میں قائد کا نوجوان نظر آتا ہے یعنی ان کی صلاحیتیں بہت اچھی ہیں ان کے ازائیں بہت اچھے ہیں بس انہیں مناسب گائیڈ لائن نہیں ملتی بعض اوقات اور مناسب وسائل نہیں ملتے مناسب وسائل مل جائے رہنمائی مل جائے تو یہ ہمارے نوجوان دنیا میں کسی بھی قوم کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں انتہائی ذہین انتہائی محنت کرنے والے اور توجہ سے اپنے تمام کام کو آگے بڑھانے والے رہنمائی میسر نہیں ہے اور حوصلہ فضائی وسائل کی صورت میں میسر نہیں ہے اس کی وجہ سے میسی کر لیا لوگوں نے حتیٰ کہ بعض لوگ پی ایش ٹی تک کر چکے ہوتے ہیں لیکن نہ حکومت ان کی طرف خاص توجہ دیتی ہے توجہ دے رہی ہے لیکن جس حتیٰ کہ ایک ملکی سطح پر باقاعدہ اچھی پلاننگ کے ساتھ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے قدم قدم پر ہرڈلز ہیں وہ ان کے حوصلوں کو پست کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارا جو ذہین طبقہ ہے خاص طور پر ذہین نوجوان وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک سے باہر نکل جائیں جہاں بھی باہر جاتے ہیں تو وہاں اپنی کامیابی کی جھنڈے گاڑ رہے ہوتے ہیں کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے ملک میں ہی ان لوگوں کو اپنے ملک کی ترقی کے لئے استعمال کریں کرنا چاہیں تو صرف چند سال کی محنت کی ضرورت ہے اور ایک خاص قسم کی توجہ کی ضرورت ہے بلکل یہ سب نوجوان باوقار باصلاحیت محنت کرنے والی لوگ ہیں موقع فرام کرنا چاہیے ان کو سرہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ساتھ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک عجیب خیال پایا جاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا جو تعلیم حاصل کی جا رہی ہے وہ صرف نوکری کے لئے حاصل کی جا رہی ہے یا اس کا مقصد اپنی اصلاح بھی ہے اس کو لیکے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف ڈگری کے لئے ہی ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں اصولی طور پر تو تعلیم انسان کو اچھا انسان بنانے کیلئے دی جاتی ہے اور جب کوئی ایک اچھا انسان بنے گا تو اچھا ہونے کا مطلب صرف اس کا باخلاق ہو کر دنیا میں عدب آداب سے سلام کرنا اور جھکنا نہیں ہوتا بلکہ اچھا انسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان بن کے جیئے اس کا لباس اس کا رہن سہن اس کی بودھ و باش اس کا ملن اس کے کام اس کی صلاحیتیں اچھا ہی نظر آنے لگے تو تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھرپور اچھا انسان ہے تو تعلیم کا بنیادی مقصد تو یہی ہے لیکن جب آپ تعلیم کو پیسے کے ساتھ جوڑ دیں گے اور پیسے سے ہم بظاہر نہیں کہتے لیکن حقیقت ایسی ہی ہے کہ جو ڈاکٹر تقریباً ایک کروڑ اور سوہ کروڑ لگا کر ڈاکٹر بنتا ہے اور آپ اس سے یہ توقع کریں کہ آپ انسانی کے خدمت کریں گے تو وہ کہیں گے جناب سب سے پہلے تو میں اپنی خدمت کروں گا جو میرے ماں باپ نے پیسے لگائیں وہ میں واپس لوں گا اس کے بعد پھر دیکھیں گے موقع میں لگا تو وہ بھی کر لیں گے یہی صورتحال انجینئرز کی ہے یہی صورتحال دیگر شعبوں کی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی پیسے کی سرمائے کی جو کہ تعلیم میں کبھی بھی دنیا میں رکاوٹ نہیں بنا لیکن اب ہم نے بنا دیا اس کو دنیا کے ترقی آفتہ ممالک نے ایک دوسرا قدم بھی اٹھایا اور وہ یہ کہ اپنے ملک کے جو نیٹیوز ہیں ان کو تعلیم کی تمام سہولتیں وہ فری میں دیتے ہیں باہر کے لوگ بے شک آکے بڑی بڑی فیسیاں دا کرتے ہیں یا پھر اپنے ملک میں بھی جو ایک خاص سٹیج پر جا کر بڑے مرحلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہاں پر ممکنے فیسے ان کی یقینا ہوتی ہیں لیکن اس کو بھی کسی نہ کسی کام کے ساتھ جوڑ کر وہ کمپنسیشن کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ جہیں جب فیس کو بنیاد بنا کر ہر جگہ یہ رکاوٹ کھڑی کریں گے تو وہ تمام تر اچھے الفاظ کے استعمال کے باوجود بھی وہ انسان اچھا انسان نہیں بن سکے گا وہ ڈگری ملازمت کیلئے ہی ہو جائے گی یا کام کیلئے پیسے کمانے کیلئے ہو جائے گی ایک اچھا انسان نہیں بنا سکتے صرف میں تعلیم کی بات کی ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ درست و درست سے آپ کا تعلق ہے اس کے علاوہ آپ کی کیا سرگرمیاں ہیں میری زندگی کا ایک مشن ہے جو در حقیقت اللہ نے ہمیں عطا کیا اللہ کے رسول نے اس کے تعلیم دی اور عالم اسلام کے بلکہ عالم انسان کے تمام اچھے انسانوں نے اس کی طرف رہنمائے کی اور وہ یہ ہے کہ جس کے پاس جو صلاحیت ہے اس کو وہ بھرپور استعمال کریں جس کے پاس جو صلاحیت ہے جو فن جانتا ہے وہ فن سکھائے اور تعلیم بھی بزاتے خود جہاں معلومات ہیں وہاں ایک فن بھی ہے اس وجہ سے میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ کوئی بھی فرد ہو مرد ہو عورت ہو چھوٹا ہو بڑا ہو میرے چوبیس گھنٹے اس کے لیے ہیں کلاس روم تو ہے ہی وہ ایک وظیفہ ہے وہ ایک کام ہے وہ ایک ملازمت ہے لیکن کلاس روم کے بعد وہ کمرہ ہو گھر ہو بازار ہو محفل ہو مجلس ہو جہاں بھی کوئی شخص اپنے بارے میں مجھ سے کوئی بات ڈسکس کرتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے پوری دیانت کے ساتھ گائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جہاں کہیں کوئی پرابلم ہو گھریلو مسائل ہو معاشی مسائل ہو ذہنی اور نفسیاتی مسائل ہو تو اپنے طور پر ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں صرف اور صرف اللہ کی رضا کیلئے اور خلق خدا کے فائدے کے پہنچانے کیلئے اور انشاءاللہ یہ عمل زندگی کی آخری سانس تک چلتا رہے گا تو یہ اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ فریضہ ہے کہ میں اللہ کی دی ہوئی زندگی اور اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمت کا بھرپور استعمال کروں اور ایم ہونا چاہیے ہر بندے کا کہ جس کے پاس جو صلاحیت ہے اس کو وہ بھرپور طریقے سے استعمال کریں بہت خوب بہت خوب صرف بہت ہی اچھی سوچ ہے آپ کی اس حال میں پوچھنا چاہوں گا کہ کون کسی کتابیں آپ کے زیر مطالعہ رہتی ہیں میں اگر یہ کہوں کہ جو کتاب بھی ہاتھ میں لگ جائے تو میں اسے پڑھتا ہوں خاص طور پر میں چونکہ عدب کا طالب علم بھی ہوں اور عدب کا استاد بھی ہوں کمپیرٹیو لیٹریچر میرا شعبہ ہے اور اس میں خاص طور پر اقبال وہ مرکزی جہے وہ میرا تعلیم اور تدریز کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اقبال کی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے اقبال کی تمام چیزیں پڑھی ہیں یعنی اس کے دس کے دس دواوین پڑے ہیں جو ان کی نصر کی کتابیں ہیں جو ان کے خطبات ہیں اس لیے ان کو میں زیادہ پڑھتا ہوں مسلم فلسفرز ان کو زیادہ پڑھتا ہوں لیکن تمام چیزوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہلکا ہلکا سا قرآن مجید سے تعلق رہا ہے اور اب میں زندگی کو اس مرحلے میں آ چکا ہوں کہ جس میں بس قرآن کھولتا ہوں یا قرآن پر غور کرتا ہوں تو پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کا موقع نہیں ملتا اور جی بھی نہیں چاہتا اللہ کے رسول کی صیرت اور اللہ کے رسول کے چاہنے والے جو اولیاء ہیں ان کی کتابیں پاکستان کی جتنے بھی صوفیہ ہیں عالم اسلام کی جتنے بھی بزرگ ہیں امام غزالی سے لے کر امام راضی تک اور امام راضی سے لے کر مختلف جو سائنسدان ہیں مسلم سائنسدان غیر مسلم سائنسدان ان سب کو پڑھتا رہتا ہوں اور سب سے بڑی کتاب جہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں خود انسان تو انسانوں کو پڑھنے کا مشغلہ میرا بڑا دلچسپ مشغلہ ہے انسانوں کی چہروں کو ان کے ذہنوں کو ان کی صلاحیتوں کو ان کی باتوں کو سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں پڑھتا بھی ہوں بہت خوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے کا تعلق ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویجن کے ساتھ بھی رہا اس تجربے کی حوالے سے کچھ بتائیے ریڈیو پاکستان کے ساتھ میرا تعلق نائنٹین سیونٹی نائن سے ہے یعنی ایک طویل عرصہ عمر گزری ہے اب اس کو دشت بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ واقعی ایک ایسا دشت ہے جس میں نخلستان جگہ جگہ موجود ہیں اور ریڈیو پاکستان کے ان تمام بڑے جو پرویوسر تھے اور جو یہاں کے علماء تھے ریڈیو پاکستان ایک وقت میں باقاعدہ ایک سمبل ہوا کرتا تھا کہ جس نے اچھی زبان سیکھنی ہے وہ ریڈیو پاکستان کے فلا فلا بندے کے پاس جا کے بیٹھے ان سے ملاقات کرے تو ریڈیو پاکستان نے یقیناً مجھے بولنے کا استادوں کے بعد ریڈیو پاکستان کا اس میں بڑا حصہ ہے کہ مجھے بولنے کا اور اچھا سننے کا موقع دیا اور پھر اس کے بعد مختلف ٹی وی چینلز ان میں اب تک ہزار سے زیادہ پروگرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کر چکا ہوں لیکن میں اس بات کو دہراتا ہوں پھر دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جو صلاحیت دے رکھی آواز کی صلاحیت ہو یا علم کی یا کسی اور چیز کی اس کو پوزیٹیو انداز میں ہر اچھی بات کو اچھے طریقے سے پہنچانے کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا خوبصورت فرمان یہ ہے کہ اچھا مومن وہ ہے کہ جب بولے تو اچھا بولے اور جب اس کے سامنے بولا جائے تو اچھے طریقے سے سنیں اور جو شخص اچھا سنتا ہے وہی اچھا بول سکتا ہے جس کو اچھا سننا نہیں آتا اس کو اچھا بولنا نہیں آتا اور موجودہ میڈیا میں ایک خاص طور پر پیغام ممکن ہے بعض افراد تک پہنچ جائے اس وقت خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا میں ایک غلط کلچر جہاں اس کو ڈیولپ کر دیا گیا اور اس کو عام کیا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کی نہیں سنتا ہر ایک بندہ بولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اختلاف رائے کے بجائے نفاذ رائے کرتے ہیں نفاذ رائے تو جب آپ سنیں گے نہیں تو کیا بولیں گے پھر اس وجہ سے کوئی کسی کی نہیں سن رہا ہر بندہ صرف بول رہا ہے سر آپ کا تعلق چونکہ یونیورسٹری سے ہے اور وہاں نوجوان آتے ہیں انہیں قبول کر پا رہا ہے یا ان کے وجہ سے راہ راست سے ہٹ رہا ہے یعنی یقیناً ایک طبقہ ایسا ہے جو راہ راست سے ہٹ بھی رہا ہے لیکن وہیں پر احساس بھی موجود ہے اور ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے موجود ہیں انہی نوجوانوں میں سے ایسے نوجوان موجود ہیں جو یہ بھی نشاندہی کرتے رہتے ہیں کہ فلان راستہ غلط ہے اور فلان راستہ درست ہے تو اس وجہ سے مایوسی تو کسی صورت میں نہیں ہے یعنی جہاں وہ خراب پروگرام دیکھتے ہیں تو وہاں اچھی باتیں بھی سنتے اور دیکھتے ہیں اور اس کا مجھے پتہ چلتا ہے کلاس میں طلبہ کے سوالات سے کیونکہ جس طرح کے سوالات آ رہے ہوتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت نوجوان کس قیفیت میں ہے اور کس حالت میں ہے اس کا علمی مہیار کیا ہے اس کے سوچنے کا انداز کیا ہے تو اس میں مایوسی نہیں ہے ہمارا نوجوان اس وقت اس قیفیت میں ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اسے کوئی ڈائریکشن صحیح طور پر نہیں مل نہیں میڈیا بدخسمتی سے بیشتر چینلز سب نہیں لیکن بیشتر چینلز وہ لوگوں کے اندر مایوسی گمراہی ہر بری بات کو عام کرنا یہ ایک مشغلہ سا بن چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بعض ایجنسیز کا اور بعض لوگوں کا باقعدہ مشن ہے کیونکہ نفسیاتی انسانی جو نفسیات ہیں جس چیز کو بار بار دیکھتی اور سنتی رہتی ہے تو وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہے آپ کسی بندے کو دن میں دس مرتبہ کہیں کہ تو بیمار ہو تو شام تک وہ بیمار پڑ جائے گا آپ کسی بندے سے دو تین دفعہ کہیں کہ یارہ آج بہت اچھے لگ رہے ہو تو وہ سارا دن مسکراتا ہوا دن گزار لے گا تو نفسیاتی طور پر ہماری قوم کو بیمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس لیے نوجوان ابھی تک بڑے حوصلے میں ہیں اور ہمیں یہ اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے کہ ان کے اندر بیماری پیدا کرنے کے بجائے ان کے اندر توانہ ہی پیدا کی جائے تو آپ جب سٹورنٹس کو دیکھتے ہیں ایسے سٹورنٹس کو جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں بین اللہ قومی سطح پر اور اپنے آپ کو منوا رہے ہیں تو ان کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ اقبال کے خواب کی مکمل تعبیر ہیں پاکستان کے اور عالم اسلام کے نوجوان اقبال اور اقبال جیسے مختلف فلسفیوں کے خوابوں کی تعبیر بننا چاہتے ہیں لیکن پھر وہی بات کہ مناسب گائیڈنس میسر نہیں ہے مختلف موقع میسر نہیں ہے اور بہت ساری جو زندگی کی مشکلات ہیں جو خامخواہ بنا دی گئے ہیں جس کی کوئی وجہ نہیں ہے محض بددیانتی کرپشن اور اس طرح کی فضولیات کو عام کر کے آپ نے اچھے لوگوں کا راستہ روکا وہ یقیناً اس ایک بندے نے سولہ سال کی محنت کرنے کے بعد ایک ڈگری حاصل کی اس نے پوری زندگی اس میں کھپا دی اور وہ میدان میں اترتا ہے زندگی کے تو پتہ چلتا ہے جناب ستر لاکھ دے دو بیس لاکھ دے دو پچیس لاکھ دے دو تو فلا ملازمت مل جائے گی یا وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کم نمبر والا مجھ سے کم صلاحیت والا اگلی پوس پہ پہنچ چکا ہے تو فرسٹیشن کا شکار ہوتا ہے اس فرسٹیشن کو ہم کیسے دور کریں ایک تو سمجھانے سے لیکن انسانی دنیا صرف سمجھانے سے نہیں صدرتی اس کیلئے کوئی پریکٹیکل اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں اس میں افراد کو سماجی اداروں کو اور حکومتوں کو اپنا کرداردہ کرنا چاہیے اور یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے میرا یقین ہے کہ صرف تین چار سال کے لیے اگر کوئی حکومت اور اس حکومت کے زیر اثر کام کرنے والے ادارے تین چار سال کے لیے سنسیر ہو جائے نا تو اس پاکستان کی قائع پرڑ جائے گی اور یہ نوجوان واقعی اقبال کے خوابوں کے مطابق اور قائد عظم کی جو فکر تھی اور ان کا جو خیال تھا کہ ہم پاکستان کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں قائد عظم کا یہ جملہ کہ پاکستان دنیا بھر کے لیے ایک روشنی کا مینار بنے گا اور مثال بنے گا ان کی خطبات کا یہ بنیادی مرکزی حصہ ہے یہ بن سکتا ہے اس گئے گزرے زمانے میں بھی اب بھی عالم اسلام کے لیے پاکستان ایک باقاعدہ مثال ہے کرپشن کی باتوں کو ہم زیادہ بڑھاتے ہیں گندگی کی خرابی کی باتوں کو ہم زیادہ بڑھاتے ہیں لیکن ذرا سا آپ اندر گھس کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں انسان بڑی تندہی سے دنیا میں سب سے زیادہ یعنی بعض ملکوں کے مقابلے میں دنیا میں اگر دیکھا ہے تو سب سے زیادہ خیرات کرنے والے سب سے زیادہ اچھی کام کرنے والے یہ لوگ پاکستانی اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں موجود ہیں بس ان کو نکالنے اُبھارنے اور لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے ملکل صاحب نے بہت خوب کہا بہت خوب باتیں کی ہمارے سامین کے ساتھ سامین ابھی آپ سماتھ فرما رہے تھے ڈاکٹر حبیور رحمان آسم صاحب کی گفتگو آپ نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا ہوگا کہ جو لوگ خدمت خلق کو اپنا شعار بنا کر زندگی گزارتے ہیں وہ کس قدر مطمئن رہتے ہیں انسانی زندگی کا مقصد صرف اپنے لئے جینا نہیں بلکہ دوسروں کے لئے جینا ہے اپنے مذبان و پروڈیسر کامران تاریخ کو دیجئے اجازت خوش رہیں اور دوسروں کے لئے خوشیاں باڑتے رہیں اللہ نگے بان